اسلام علیکم ایوری ون آج آپ کے ساتھ پھر ایک نیا اور بہت ہی خوبصورت ولہ ہم لوگ لے کے آئے ہیں جو کہ نیکس ٹو سی سائیڈ ہے اور اس کا گارڈن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے چاروں طرف گارڈن ہے اور انتہائی خوبصورت ایریا بھی ہے کوائٹ ایریا ہے اور یہ جو ویلہ ہے یہ ہے سیون پلاس ٹو اس کا گارڈن آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ اس کی جو یہ انٹرنس کی طرف ہم آگے ہیں یہ میں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اچھا اس میں کچھ تو ویلہ جو ہیں ان کے اندر آر ایڈی سوئنگ پول جو ہے مینج کیا ہوا ہے لیکن اس میں اتنی سپیس ہے کہ آپ اس کا پرسنل سوئنگ پول جو ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں آفٹر بائنگ دس ویلہ ابھی ہم چلتے ہیں اندر اور آپ کو اندر کی صورتحال آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا اندر کا سارا جو سسٹم یہ بیسیکلی اس کا بیسمنٹ ہے لیکن بیسمنٹ لگتا نہیں ہے کیونکہ روڈ کے بلکل ایکوئل ہے اور اس میں آپ ایک نیچے جو دوسرا ویلہز ہیں اس میں لوگوں نے نیچے یہ جم بنایا ہوا ہے کیونکہ اس میں یہ ترکش ہمام وغیرہ جو ہے اس کے ساتھ دیا ہوا ہے تو اس لیے آپ اس کو جو ہے نیچے جم بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی واش روم ہے تو اس لیے یہ نیچے کا حصہ جو نورملی جو ادر دوسرے ویلہز ہیں انہوں نے یہاں پہ جم بنایا ہوا ہے گھر پاری دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ہی اس کا جو ہے آٹو پارک کا سسٹم ہے یہاں سے آپ اپنی گاڑی کھڑی کر کے دو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے یہاں پہ اور سیدھا نیچے آپ جم کی طرف نکل آتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اس کے بالکل اپوزٹ میں ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ٹائپ مینج کیا گیا ہے جس میں آپ کے کوئی کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا کچن ہے پھر یہاں پہ فریج کی جگہ ہے پھر واش روم ہے ام سوری کہ اس میں لائٹ نہیں ہے کیونکہ لائٹ ابھی آف ہے یہ والا ویلہ جو ہے فور سید ہے اور یہ بھی ایک روم ہے اور پھر اب چلتے ہیں اوپر یہاں بھی واش روم ہے ایک اب ہم جا رہے ہیں گرانڈ فلور کی طرف جو کہ مین انٹرنس کی طرف ہے یہاں آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا ہال آپ کے سامنے ہے جہاں کم از کم بیس سے تیس لوگ جو ہیں ایزی لی بیٹھ سکتے ہیں پارٹی مینج ہو سکتی ہے یہاں بہت بڑی بالکو نہیں ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ گارڈن کا ویو بھی ہے یہاں سے اور اس کے بعد آپ اس کے جو مین انٹرنس ہے اس کی بلکل رائٹ سائیڈ پہ امریکن کچن ہے جو کہ کچن بہت ہی بڑا ہے ماشاءاللہ اور بہت خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے اس میں ساری چیزیں جو ہیں آر ایڈی فٹیٹڈ ہیں یہ مایکرو ویگ وغیرہ چولا وغیرہ ساری چیزیں اس میں بس فریج نہیں ہیں اور اس کو بھی ہال میں انٹرنس ہے اور یہاں سے آپ پھر بالکونی کی طرف نکل جاتے ہیں اور اپنا یہاں سے گارڈن وغیرہ کو اور دوسرا یہ کہ یہاں سے آپ نیچے کی طرف گارڈن کی طرف یا سوئنگ پول اگر آپ کل کو مینٹین کر لیتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں چلتے ہیں نیکسٹ جو روم میں ہیں ان کی طرف نیچے بھی ایک بیڈروم دیا گیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں ایک بیڈروم ہے جس کی انٹرنس پہ کبورڈ وغیرہ شوز وغیرہ یا آپ اپنے جو کپڑے وغیرہ جو ہیں یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پاورڈروم ہے اور یہاں پہ ایک نیچے بیڈروم ہے جس کی ساتھ ہی اٹیچ واشروم ہے واشروم کافی خوبصورت ہے اور اچھے کوالیٹی کے ساتھ مینٹین کی ہوئی ہیں چیزیں یہاں سے باہر کا ویو بھی ہے اور اس کے ٹھیک نیچے آٹو پارک ہے اب چلتے ہم فرسٹ فلور پہ یہ اس کی انٹرنس ہے یہاں سے ہم یہ گھر کی مین انٹرنس ہے یہاں اس کے ساتھ ہی سٹریز ہیں اور آپ اس سے فرسٹ فلور کی طرف نکل جاتے ہیں اس کے ٹھیک رائٹ پہ ایک روم ہے اور اس کے اندر ہی اٹیچ واشروم ہے اٹیچ واشروم ہے باہر کا یہاں سے ویو ہے یہاں سے آپ ونڈو سے سی ویو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں پہ باہر کٹس کے پلے کی جگہ ہے دوسرا یہ کہ وہاں پہ سوئنگ پول وغیرہ بلکل ساتھ بہت بڑا سوئنگ پول ہے آپ اس میں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب چلتے ہم نیکس روم میں اور نیکس روم بھی اسی طرح بڑا ہے اور یہ ایک بیڈروم ہے پھر اس کے ساتھ واشروم ہے اور واشروم کے اندر سے یہاں پہ سی ویو ہے واشروم میں بھی سی ویو موجود ہے اس کے بعد نیکس سائٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں پہ یہ سارا سسٹم وغیرہ لگا ہوا ہے ریڈی جو کیمرا سسٹم اور باہر کے دور کے سارے جو معاملات ہیں منیج کرنے کے لئے یہ ہے اس کا ماسٹر بیڈروم جو کہ یوج بہت بڑا ماسٹر بیڈروم ہے جس میں آپ بیڈ بھی لگا سکتے ہیں آپ کے سوفا وغیرہ ساری جو یہاں پہ سٹنگ کی سسٹم بھی ہے اور اس کے بعد میں اس کا آپ کو واشروم شیئر کرتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ یہاں بھی بالکونی کے ساتھ یہاں بالکونی اتنی بڑی ہے کہ آپ یہاں پہ چیئرز وغیرہ رکھ کے اور انجوائے کر سکتے ہیں سی ویو یہاں سے مختلف شپ جو ہیں جاتے آتے نظر آتے اور اب اس کا واشروم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو اس کا واشروم ہے ماسٹر بیڈروم کا واشروم جس میں چکوزی وغیرہ فٹ کی ہے اور کافی بڑا واشروم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور چکوزی سیپرٹ ہے نہانے کی پلیس سیپرٹ ہے اور بہت بڑا واشروم ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کی مختلف کبورڈ دی گئی ہے جس میں آپ اپنے ڈریس وغیرہ مختلف طریقے سے رکھ سکتے ہیں آپ نے بلینکٹ پلوز وغیرہ آپ یہاں پہ ایکسٹرا کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ مختلف ڈراؤ بنے ہوئے ہیں آپ کے جوتوں وغیرہ کے لیے تو اب جہاں سے سی ویو زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا اور اس کی بہت بڑی بالکونی اوپر ہے دو چھوٹے چھوٹے سٹورز سائٹوں پہ یہ اس کا لاسٹ اور ٹاپ فلور ہے جہاں سے سی کا ویو بہت ہی دور تک جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہاں تک ہم سی ویو کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو کے اندر وہاں پہ مختلف شپ جو ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں کارگو کے کنٹینرز وغیرہ کے حوالے سے بھی یہ کافی جگہ جو ہے یوز ہوتی ہے یہاں سے آپ سوینگ پول کا ویو کر سکتے ہیں یہاں مختلف ویلاز ہیں جو ویو کر سکتے ہیں اچھا اب اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ یہ سکسٹی فور ٹوٹل ویلاز ہیں جس میں ففٹی اوریڈی سیل ہو چکے ہیں اور چودہ ویلاز جو ہیں وہ باقی ہیں اور یہ جو ویلاز ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ سیمن پلاس ٹو ہے جس کی پرائس تقریباً تین ملین ڈالر ہے جس میں آپ سکس منت کی انسٹالمنٹ کر سکتے ہیں اس میں کچھ اماؤنڈ آپ کو پہلے دینی ہوگی باقی اماؤنڈ سکس منت اپنی ترکی میں لگزری قسم کی لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویلہ اور لوکیشن بیسٹ ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی کال کا ویٹ رہے گا اللہ حافظ